کتے کو پالنے کو ترجیح دی ہے بلی پالنے کو ترجیح دی ہے ہم پچاس پچاس ہزار کی بلیاں لاتے ہیں کتے پالتے ہیں اور پھر حدیث بھی نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں ایسا ہوا کرتا ہے پہلے صحابہ کے مزاج ہمیں دیکھنا ہے وہ کس لیول کے صحابہ تھے وہ تو اپنی پراپرٹی کو تقسیم کیا کرتے تھے دو صحابہ میں دو بیویاں ہیں تو پہلے اس صحابی کو کہا کرتے تھے میری بیوی ہوں میں سے جو آپ کو پسند ہو میں اس کو طلاب دوں گا عدد کے بعد تم میری بیوی سے نکاح کرنا ان کا مقام یہ تھا اور آج چونکہ میں یہ الفاظ براہ راست آپ کو کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو شریعت سے تعلق میں دراصل وہ یورپ کی نقل کرتے ہیں انگریزوں کی نقل کرتے ہیں انہوں نے انگریزوں کو دیکھا کہ وہ یورپ جا کر بلی اور کتے لرائے کرتے ہیں اور ہمارے یہاں کے لوگ جم ہو جاتے ہیں ان کے لیے بریڈ لانے کے لیے اور کھانے پینے کی سامان لانے کے لیے بلیوں کے لیے وہ دلی جایا کرتے ہیں اور ہمسایہ تلپرا اس کے پاس دعا کی ٹیبلٹ نہیں ہے اس کے پاس انجکشن کرنے کے پیسے نہیں ہے اس کو اپنے بچوں کو کھلانے کا اس کے پاس ایک ربیہ نہیں ہے اور یہ انسان چلا ہے کتوں کو پالنے کے لیے اور بلیوں کو پالنے کے لیے اس کا اصل حقدار اس کا فروسی ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی اس بلی کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی ہاں اگر وہ راستے میں کہیں مر رہی ہے کوئی بلی کوئی کتا آکھ اس کو کھلائیں یہ نہیں کہ آپ جائیں گے بازابتہ کسی شورد دنوی کے اندر وہاں سے پچاس ہزار کی بلی لے کر آئیں گے پھر اس کو اپنے بسٹر میں سلائیں گے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے ہمیں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ ہمارا رویہ رشتداروں کے ساتھ ہمارا رویہ ٹھیک ہوگا پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا